یہ کہا جا رہا ہے جنتا پاکی کی سرکار بن گئی وہ حرموں کا ساتھ نہیں دے گی اسرائیل کا ساتھ دے گی آدھر عمرار جی بھائی اس استطیق کو اس پشٹ کر چکے ہیں گلت فہمی کو دور کرنے کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ہر ایک پرشن کو گھڑ اور حف گھڑ کے آدھار پر دیکھیں گے لیکن مجھ پورو کے بارے میں یہ استطیق صاف ہے کہ عربوں کی جس جمید پر اسرائیل کبجہ کر کے بیٹھا ہے وہ جمید اس کو کھالی کرنا ہوگی آکمرکاری 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 کے پھلوں کو بھوک کرے یہ ہمیں ہمیں اپنے سمبند میں سویکار نہیں ہے تو جو نیم ہم پر لاغو ہے وہ اور اوپر بھی لاغو ہوگا عربوں کی زمین کھالی ہونا چاہیے جو فلسطین ہیں ان کے فلسطین ہی ہیں ان کے اوچھی تدکاروں کی پرستھاپنا ہونا چاہیے اسرائیل کے استطیق کو تو سوویت روس نے امریکہ نے بھی سویکار کیا ہے ہم بھی سویکار کر چکے ہیں مجھ پورو کا یہ کیسا حل کا اللہ پڑے گا جس میں آکمرکہ پرمار جن ہو اور ستھائی شانتی کا آدھار بنے سرحد کے اس پار میں خوشامدید سواگت دوستو آج کے پروگرام میں بات کریں گے اسرائیل اور فلسطین کے ایشو کے اوپر یا پھر یوں کہیں کہ اس وقت اسرائیل اور حماس کے بیچ میں جو جنگ ہو رہی ہے اس کے اوپر چار پانچ روز پہلے ہم نے دیکھا کہ حماس نے جس طرح سے اسرائیل میں گھس کے ان کے ایک نیشنل ہالیڈے کے دن وہاں پہ مرد عورت بچے بوڑھے سب کے ساتھ میں جو قتل و گارت کی اس کی تصویریں پوری دنیا نے دیکھی ہیں اور کوئی بھی ہوشمند انسان اسے دیکھ کر یہی کہے گا کہ یہ ٹیروریزم ہے یہ دہشتگردی ہے اسے کنڈیم کیا جانا چاہیے اور دنیا بھر کے جو ملک ہیں انہوں نے اسے کنڈیم کیا بھی آپ کا کاوز کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو لیکن جب آپ لوگوں کو ان کی بچیوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں ننگا کر کے انہیں پریڈ کرتے ہیں تو پھر آپ کے سپورٹ میں کوئی بھی کھڑا نہیں ہوتا تو دنیا بھر کے نیوز چینلز نے وہ تصویریں دکھائیں وہ ساری ویجولز دکھائیں اور اس کے بعد ایک رائے بنی کہ حماس ایک دہشتگرد ارگنائزیشن ہے ویسے تو حماس کو لے کر دنیا میں اس سے پہلے ہی رائے بہت پہلے بن چکی ہے کہ وہ ایک دہشتگرد تنظیم ہے تو یہ شور شرابہ پچھلے چار پانچ دنوں سے جو ہو رہا ہے ہم سب اس کو دیکھ رہے ہیں لیکن انسان کو چاہیے کہ جب میڈیا کے اندر یہ جو چیکھنا چلانا ہے کہ حماس کو مار دو جا کے غزہ پہ ائر سٹرائک کر دو سارا شور شرابہ جب بند ہو جاتا ہے تو اس کے بعد انسان کو چاہیے کہ وہ بیٹھ کر اتمنان سے یہ سوچے کہ جن لوگوں نے یہ ایکسٹریم سٹیپس اٹھائے اسرائیل کے اندر آ کے یہ پورا محاملہ ہے کیا اس کی تاریخ کیا ہے اس کے پیچھے کیا وہ ریزنز ہیں کہ یہ جنگ پچھلے پچھتر سال سے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے تو شاید پھر ہمیں ان تمام سوالوں کے دیرے دیرے ان کے جواب تلاشنے میں ہمیں تھوڑی آسانی ہو ہم اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہاں ہماس نے جو کیا اسے کنڈن کیا جانا چاہیے وہ دہشتگردی ہے لیکن اسرائیل جو دہائیوں سے فلسطین کے لوگوں کے ساتھ میں کر رہا ہے وہ بھی کسی دہشتگردی سے کم نہیں ہے باوجود اس کے کہ ہمارے کھتے کی جو حکومتیں ہیں اور جو حکمران ہیں انہوں نے اپنی پوزیشن بلکل کلیر کر دی ہے کہ وہ کس طرف ہیں اس ماملے میں تو آج کے پروگرام میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ بیونڈ ڈی ہیڈ لائنز بیونڈ جس کے اوپر سوشل میڈیا میں جو بات ہو رہی ہے ہم تھوڑا سا اس سے ہٹ کے کچھ یہ دیکھیں کہ آخر کر اس ماملے کی جو بنیادی جڑ ہے وہ کہاں پہ لائے کرتی ہے اور کیا اسرائیل کا اس پورے ماملے میں رول ہے ہمیں جوائن کیا ہے بیریسٹر حامیض بشانی صاحب نے پروگرام میں آپ کا خیر مردم ہے بشانی صاحب آپ کا شکریہ جناب جیسا میں نے کہا تاکہ ہر خوشمند انسان کو حماس نے جو کیا چار پانچ روز پہلے اسے کنڈیم کرنا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل جو دہائیوں سے کر رہا ہے اس کو بھی نظرانداز نہیں کرنا چاہیے آپ کیا کہیں گے بشانی صاحب دیکھیں جی یہ تو بہرحال میرے نزدیک اتنا سمپلی فائیڈ ایشیو نہیں ہے کہ ہر کسی کو انکنڈیشنلی حماس کو جو ہے وہ اس کی مضامت کرنی چاہیے اور ظاہرہ یہی اصول دوسری طرف بھی اپلائی ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ آپ کی بات درست ہے کہ اس کی جو ہے وہ پیچھے جا کے تو پوری حقیقت کو بغیر جیسے کہ یہ ہو رہا ہے سوچے سمجھے ایک ٹی وی چینل دیکھ لیا یا ایک بامنگ دیکھ لیا یا ایک عملہ دیکھ لیا تو اس کو بنیاد بنا کے تو آپ اتنے بڑے کمپلیکس ایشیو جو ہے اس پہ رائے دیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ دنیا کا وائد ایشیو ہے جس پہ دنیا کریٹیکلی ڈیوائیڈیڈ ہے اس میں کوئی کنسنسس اف اپینین نہیں ہے اور یہ ایک ایسا ایشیو ہے کہ صرف ڈیوائیڈیڈ ہی نہیں بلکہ ایک طرح کا سمجھ لیں کہ ایک شوٹنگ میس جو ہے وہ چل رہا ہے دونوں سائیڈز پہ ایسے لوگوں کے درمیان جو اسرائیل کی سپورٹ کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کے درمیان جو فلسطینین کی سپورٹ کرتے ہیں لیکن یہاں جو آپ نے بار بار ذکر کیا وہ اس میں فلسطینی کہیں نہیں ہیں یہاں پہ ذکر ہے حماس کا ایپسلوٹلی ٹھیک ہے اب یہ حماس کو مطلب ہے آٹومیٹیکلی فلسطین سمجھ لینا یا فلسطینی عوام کا نمائندہ سمجھ لینا اور اس کی بنیاد پہ ان کے جو ایکٹس ہیں جو انہوں نے ابھی ریسنٹ کیے یا ماضی میں کیے ان کو جسٹیفائی کرنا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی انصاف نہیں ہے تو اس کو اس طریقے سے اگر آپ رکھ کے دیکھیں گے تو حماس is a one thing پلسطینین is another thing اور ہمیں یہ بھی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ وہ کیسا تک جو ہے فلسطینی عوام کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اس طرح کی جو ارگنائزیشن ہوتی ہیں جو بندوق کے زور پہ کسی سوسائٹی پہ قابض ہوتی ہیں ان کا ہمیشہ دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ یہ سارے عوام ہمارے ساتھ ہیں اور یہ صرف کوئی اسرائیل پلسطین تقاضے پہ نہیں دنیا جہاں میں کہیں دیکھیں کشمیر میں اس کی ایک بریلینڈ مسال ہے کہ وہاں پہ جب ملیٹنسی اسلامی فنڈامنٹلسٹ ملیٹنسی نے ٹیک آور کیا ہنڈرڈن سکسٹی فائیب کے قریب آٹفٹس جو ہیں وہ وہاں پہ آکے گروہ انہیں شروع ہو گئے مشرومز کی طرح اور انہوں نے جس طرح سے سوسائٹی کو یہ ارگمال بنایا تو ان کا میسج بلکل یہی تھا کہ یہ پوری سوسائٹی ہمارے ساتھ ہے یہاں کوئی ارگمال نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ کشمیریوں نے یا دوسرے لوگوں نے ان کے اس دعوے کو نہیں مانا تو ویڈ دی پیسیج آف ٹائم وہ ڈائلیوٹ ہو گئے ہمارے سامنے ڈائلیوٹ ہو گئے تو وہاں پہ کوئی ایک ایسا ملیٹن گروپ نہیں ہے جو یہ کلیم کرے کہ عوام ہمارے ساتھ ہیں حالانکہ عوام بھی وہی ہیں اور ملیٹن گروپ جو ہیں ان کا آئین اور منشور اور ان کے ازائم بھی وہی ہیں اب یہ بات جو ہے یہاں پہ بھی ہمیں دیکھنی چاہیے اور اس میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو دنیا کی ایک پلی ہے کہ اسرائیل جو ہے اس کو سیلف ڈیفنز کا حق اصل ہے اور وہ اماس کی اٹیک کے جواب میں جو کچھ کر رہا ہے بالکل صحیح ہے تو یہ اس کے جواب میں ان کا یہ ناراضگی کا ازار ہے کہ یہ پھر اگر سیلف ڈیفنز ہے تو یہ تو پھر ان پہ بھی اماس پہ بھی اپلائی ہونا چاہیے چونکہ اماس نے تو یہ کام دو دن پہلے کیا لیکن پندرہ دن بیس دن پیچھے جانا پڑتا ہے اسے معاملات میں یہ کوئی آچنک تو نہیں ہو جاتے کہ اس نے آچنک اٹھ کے کر لیا سوال یہ ہے کہ غزہ میں اماس کی جو عملداری ہے اور اسرائیل کے ساتھ اس کی جو ڈیل ہے جو انٹریکشن ہے وہ ایک عرصے سے جاری ہے اور اس دوران جس طرح کا بھی سلوک کیا ہے اسرائیل نے وہاں پہ جو بسنے والے لوگوں کے ساتھ یہ اماس کے ساتھ وہ کلیر ہے تو اس سارے کو سامنے رکھ کے تو ظاہر ہے پھر رائیٹو سیلف ڈیفنز ہی تر بھی اپلائی ہوتا ہے اور اسرائیل جب عملہ کرے گا آج بھی اگر ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ انہوں نے دائشت گردی کی لیکن آج بھی جو عملہ کرے گا اس کی ویسے محض اس لیے کہ ان کے عملے کا بدلہ کر رہا ہے اس کی ویسے ان کا سیلف ڈیفنز ختم نہیں ہو جاتا وہاں پہ ایک بڑی پاپولیشن ہے جو کہ آن آمڈ ہے میمبر آ پبلک ہے ہر آدمی کے پاس گن نہیں ہے یا ہر آدمی کو میلیٹنٹ فائٹر نہیں ہے ہر آدمی حماس کا سپورٹر بھی نہیں ہے نہیں ہے یہی میں بات کر رہا ہوں تو اب ان کو اگر آپ انڈسکرمنیٹلی قتل کرنا شروع ہو جائیں اس طرح بامنگ کر کے ان کو ملیہ میٹ کرنا شروع ہو جائیں اور کہیں کہ ان کا کوئی سیلف ڈیفنز آئی نہیں چونکہ ان کے نام پہ ایک آرگنائزیشن نے ہم پہ عملہ کر دیا تھا تو دیٹ مینز یو فیل ٹو ڈیل ویڈ دی آرگنائزیشن میں نے کہیں اور پروگراموں میں بھی کہا تھا کہ اس کو سمجھنے کے لیے اب کو تھوڑا سا اس کا اسٹاریکل پرسپیکٹیو دیکھنا بڑا ضروری ہے پہلی بات یہ ہے کہ اماس جو ہے اس کو بنانے اور کھڑا کرنے میں سب سے زیادہ آتھ جو ہے وہ اسرائیل کا ہے بلکل اماس جو ہے وہ اسرائیل کی مرضی یا اس کی آشیرباد یا اس کی فائننشل اور ٹیکٹیکل سپورٹ کے بغیر نہیں بن گئی تھی اماس بنیادی طور پہ جو ہے اخوان المسلمین جو اسلامک برادر وڈ ہے جو کہ ایک اسلامک فنڈامنٹلسٹ آرگنائزیشن تھی اس کی ایک سمجھنے کے پیدا کردہ ایک گروپ ہے آفیشلی جو انہوں نے اماس کے نام سے اس لیے لانچ کیا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ مل کے تو یہ غزہ میں اور ویسٹ بینک میں اور روسری جگہوں پہ چیاریٹی پروگرامز چلاتے تھے اور ان کو اسرائیل ملینز آف ڈالر کی مدد دیتا تھا تو انہوں نے کہا کہ چونکہ ہمارے اسرائیل کے ساتھ یہ ڈیل چال رہی ہے ہم پیسے لے رہیں تو اب ہم جو ہے اگر کوئی مطلب وہ کوئی اس طرح کا ایکٹ کرتے ہیں وائلنس کا تشادد کا یا ایون جلسہ جلوس کا تو ہمارے پیسے بند ہو جائیں گے لہٰذا اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک نیا ملیٹنٹ گروپ بنایا جائے جو پوز یہ کیا جائے کہ اس کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں لیکن یہ کام جو ہے جو گروپ کا ہیڈ ہے اس کے گہر میں بیٹھ کے اکھوان المسلمین کی آفیشل میٹنگ میں تہہ ہوا کہ یہ گروپ بنایا جائے اور جب یہ گروپ بنا تو اس وقت دو اسرائیلی جو بڑے امپارٹن لوگ اس میں انوال تھے جو اس وقت گورنر تھا وہاں پہ اس نے اپنی جو ہے میمریز میں لکھا ہے واضح طور پہ کہ ہم نے جو ہے یہ سمجھا کہ یہ ہماس جو ہے یہ پی ایلو جو کہ ایک لیفٹ لیننگ پروگریسیو اور سیکولر ارگنیزیشن تھی اس کے مقابلے میں ہماس جو ہے یہ جو ہے ایک بڑی قوت مان سکتی ہے جس کی ویسے ہم پی ایلو کو پیچھے دکھیل سکتے ہیں یہ ان کا بالکل ایک سٹیٹڈ قسم کا مقصد تھا جس کی بنیاد پہ انہوں نے ہماس کو باقاعدہ فائننسنگ کرنی شروع کی اور ان کی پولٹیکل اور ٹیکٹیکل سپورٹ شروع کی اور یہ جو ہے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب اس میں وہ کامیاب ہوئے کہ ان کا جو برائرہ استصادم فائننل ہی جا کے تو پی ایلو کے ساتھ ہوا پی ایلو کا ایک جو گروپ الفتح تھا جو غازہ میں اور ادھر جس کا انشوینس تھا اس کو انہوں نے تشادد اور وائلنس کے ذریعے جو کارنل کیا اور بلاخر جا کے ٹو تاؤزن سکس میں پاپولیشن کو ایک طرح کا ارغمال بنا کے تو وہ اعلان کر دیا کہ جی ہماری جو ہے وہ ہم نے الیکشن جیت لیے وہ ٹو تاؤزن سکس سے لے کے یہ ٹوانٹی تھری ہے اس بوئی سپیک اس کے بعد کوئی الیکشن نہیں ہوئی یعنی ایک طالبان کی طرح انہوں نے الیکشن جیت لیے اب اس ان میں اور طالبان میں جنہوں نے افغانستان پہ بندوق کے زور پہ قبضہ کیا یا جن مجاہدین نے چیچنیا میں یا باسنیا میں جو ہے وہ بندوق کے زور پہ قبضہ کر لیا تھا یا کسی اور ملک کی ایگزمپل لے لیں اس میں فرق بتائیں فرق یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے جو ہے کہ انٹرنیشنل کیمیونیٹی اوبرولمنگلی پلسٹینین کاز کو اسٹاریکل سپورٹ کرتی رہی ہے اسٹاریکل جو کہ ایک طرح کا ایک اخلاقی آپ کو جو سمجھ لیں کہ ایک بوسٹ ملتا ہے تو اس کو جو ہے وہ سپورٹ تو تھی پی ایلو جیسے لوگوں کے لیے یا ارگنیزیشنز کے لیے جو یہ کہتے تھے کہ وہ اپنی لینڈ جو ہے اس کو لیبریٹ کرانے کے لیے اور یہاں پہ ایک سیکولر پروگریسیب سوسائیٹی کان کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں جو ان کا رائٹ ہے تو اس کی وجہ سے ایک ایمیج ڈیولپ ہوا انٹرنیشنلی پلسٹینین کاز کا جس کے پیچھے ہر باش اور باز امیر اور پروگریسیب آدمی کھڑا ہو گیا کہ بالکل جائز کاز ہے اس بیعث میں پڑے بغیر کے اس معاملے میں اسرائیل کی سٹوری کیا ہے اس میں ہم عوام کو یاد دلا دیں کہ سٹوری دونوں کی ایک ہی ہے اسرائیلی یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت یاکوب علیہ السلام کی اولاد ہیں ہم اس درتی کے پہلے وارث ہیں اور ہمیں جو ہے اس درتی سے زبردستی نکالا گیا تھا ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہمیں بے دخل کر دیا گیا اور جب ہمیں موقع ملا تو ہم واپس آگئے جس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کو ایلین ہیں یا we have no right to return بلکہ ہم اپنے وطن پہ اپنی لینڈ پہ واپس آئے ہیں یہ ہے ان کی سٹوری دوسرے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو پلسٹینین ہیں ان کا ہم نے ڈی اینے بھی کرا کے دکھا ہے یہ کسی طریقے سے بھی میڈل ایسٹ کی کسی بھی ایتھنک گروپ کے ساتھ نہیں ملتا یہ تو یورپین ہیں ڈی اینے کے اعتبار سے اور یہ یورپ سے تعلق ہی نہیں ہے اس لینڈ سے دوسری طرف فلسٹینی کہتے ہیں کہ جی یہ قدیم وطن جو ہے فلسٹینیوں کا اور ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی جیسے کہ ان کی سٹوری ہے اور ہمیں بے دخل کر دیا گیا اور اب واپس اپنی درتی کی طرف منہ تو ظاہر ہے کہ فلسٹینیوں کی اپنی ایک سٹوری ہے اور دونوں طرف سے سٹوری ہے اور دونوں بہت آتا ہے کہ اسٹاریکلی اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں جو کہ دنیا کو لے جاتی ہے ٹو سٹیٹ تھیوری کی طرف یہی وجہ ہے کہ دنیا میں اوورویلمنگ مجیریٹی جو ہے اس کی سپورٹ ٹو سٹیٹ تھیوری کی طرف ہے کہ اب ظاہر ہے آپ دونوں کے دعوے ہیں تو ٹھیک ہے چلیں آپ دونوں جو ہے وہ اپنے اپنے علاقے جہاں جہاں آپ کا کلیم کر رہے ہیں اس کو ایڈجسٹ کر کے تو آپ دو ریاستیں بنا کے سائیڈ بائی سائیڈ رہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے دنیا میں اگر آپ اس وقت ریفرینڈم کرائیں تو ایٹی پرسنٹ لوگ جو ہے وہ اس طرح کے سلوشن کے حاق میں ہیں دوسری یہ ہے کہ جی آپ جو ہے وہ اسرائیل جو ہے وہ پلسٹینین کے لیے کھولیں اس میں ریفیجیز جو ہے ان کو بھی آنے دیں سب کو آنے دیں اور وہاں پہ آپ ایسا سسٹم ایڈاپٹ کریں جو کہ ایک ملٹائی ایتھنک ملٹائی ریلیجس بیسز پہ قائم ہو تو اس میں آپ جو ہے یہ کانفلکٹ ریزولف کریں اب یہ دیکھیں کہ دونوں میں سے کوئی ایک سلوشن کوئی ایک وقت نہیں مانے ایک ایسا انکرپشن یہاں کروں گا کل میں نے پلسٹینین نیشنل انیشیئیٹیو لیڈر مصطفی برگوتی کو سنا انہوں نے یہ کہا کہ میں حماس کے بارے میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ ٹو سٹیٹ سلوشن کی طرف جاتے ہیں تو وہ اس کو بھی مانیں گے اور اگر آپ ون سٹیٹ سلوشن بھی اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو وہ اس کے لیے بھی تیار ہیں بشرتے آپ تمام شہریوں کو برابر کے حقوق دیں جی اس کے دو سلوشن ہیں اور یہ کہنا کہ جی یہ ہم آسمان جائے گی یا یہ مان جائے گا اس میں اس کے لیے ظاہر ہے ایک پراسس سٹارٹ انہیں کی ضرورت ہے کہ جس میں پہلے ایک پارٹی تسلیم کرے کہ ہمارے لیے یہ سلوشن بہتر ہے تو ہم اس پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں جبکہ ایسی بات نہیں ہے آماس کا جو اس وقت موقف ہے وہ کلیرلی ایک اسلامک سٹیٹ کا قیام ہے جس میں اسرائیل کی کوئی گنجاش نہیں ہے اسی طرح اسرائیل جو ہے وہ اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم پلسٹینین کو اپنی سائیڈ پہ ایک ریاست دینے کے لیے تیار ہیں یا ہم اپنی کانسٹیٹیوشنل ایمیڈمنٹس کے لیے تو جب آپ کے درمیون ایسا ڈرڈ لاک ہو جائے کہ اب بات ہی نہیں کر رہے بلکہ دونوں طرف سے اتھیاروں کا استعمال ہو رہا ہے طاقت کا استعمال ہو رہا ہے تو اس میں سیچویشن آکے یہ بن جاتی ہے اب یہ ہے کہ ہمارے لیے بھی یہ کوئی پرابلم نہیں ہے جو لوگ جن کا کوئی ڈاریکٹ تعلق پلسٹین کے ساتھ نہیں بنتا ان کے لیے بھی کسی ایک آپشن کو بھی ایکسپٹ کرنے کا کوئی پرابلم نہیں ہے پروائیڈ ڈی ایڈ کہ اس کو فلسٹینی لوگوں کی ایکسریت ایکسپٹ کرے ہمارا بس اتنا مسئلہ ہے باقی نہ ہمارا کوئی رائٹ بنتا ہے کسی بھی طریقے سے اس میں انٹرفیر کرنے کا اوپینین دینے کا ظاہر ہے ہمارا رائٹ ہے ایریشو پہ لیکن یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ سینہ ٹھوک کے تو ایک سائیڈ کی طرف کھڑے ہو جائیں کہ نہیں نہیں یہ بالکل صحیح ہے اور دوسرا غلط ہے اور اس کو تباہ و برباد انہوں چاہیے تو یہ تو پھر آگ پہ مزید وہ تیل چھٹکنے والا عمل جو ہے وہ ہے لیکن اس وقت بات یہ ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ یہ سوال نہیں اٹھا رہی کہ بھئی یہ ہماس جو ہے یہ کس بنیاد پہ کہتی ہے کہ میں فلسٹینیوں کو ریپریزنٹ کرتا ہوں کرتا کرتی ہوں یا کرتا ہوں جو بھی ان کا آرگنائزیشنلی کہیں یا انڈیویجولی کہیں چونکہ ایسی کوئی سیچویشن نہیں یہاں تو یہ سیچویشن ہے کہ ایون خود پلسٹینین آتھوریٹی جو ہے ویسٹ بینک میں وہ آماس کو جو ہے وہ ریپریزنٹیٹیو ماننے کے لیے تیار نہیں اور میں ایسے سینکڑو فلسٹینیوں کو ملا ہوں دنیا کے کونے کونے میں جو ریفیوجی ہیں اور بہت بڑا ایک فیکٹر ہیں اس پورے معاملے میں تو وہ آماس کا نام لینے کے لیے تیار نہیں ان کے نزدیک آماس جو ہے وہ اسلامی فنڈامنٹلسٹ ایک دہشتگرد ارگنائزیشن ہے جو ایک اسلامی ریاست قائم کرنا چاہتی ہے اور جس طرح کی اسلامی ریاست وہ قائم کرنا چاہتی ہے وہ ان کو منظور نہیں پلسٹینی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اگر کوئی ریاست قائم ہو تو وہ کوئی اوپن ڈیمارکریٹک ریاست ہو جس میں سب لوگوں کے مذائب اور ان کے فرقے اور ان کی خیالات جو ہیں ان کو اکومنڈیٹ کیا جائے تو اس لیے مسئلہ یہ ہے جناب کہ یہ بات ون وے نہیں ہے بات یہ ہے کہ چونکہ فلسطین کا ایشو بہت پرانہ ہے وہ لوگوں نسل در نسل ظاہر ہے ہمارے دادا سے لے کے تو یہ ایشو چلا ہے تو وہ نسل در نسل منتقل ہوا ہے اس لیے لوگ اس پہ ایک اپینین رکھے بغیر رہ نہیں سکتے آٹومیٹکلی لوگوں کی کسی بات سے بھی کسی سے بھی بات کریں ایک اپینین ہے لیکن یہ ہے کہ یہ بجائے اس طرح کے دعوے کہ آپ وہاں پہ جو ظلم و تشادد ہے قتل و غارت گری ہے یا تباہی و بربادی ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں چار پہنچینوں سے کہ پوری پوری بلڈنگیں زمین بوس ہو رہی ہیں اور اس میں لوگ بھی ہیں عورتیں بھی ہیں بچے تو اس طرح کی جو بربریت ہے اس کے لیے کسی بھی نام سے جو ہے آپ کہہ لیں جی یہ سلف ڈیفنس کے نام پہ ہو گئی یا یہ آزادی کے نام پہ ہو گئی دھونو غلط ہیں اس کی کوئی جسٹیفکیشن نہیں ہے کہ آپ ایک تیسری لائف جو ہے جو کہ ایک محصوم لائف ہے اور بیبس لائف ہے اس کو آپ اس طریقے سے جو ہے وہ خاک اور خون میں نعلا دیں کہ جی آپ کا کوئی بہت بڑا عظیم مقصد ہے تو یہ غلط ہے تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس پورے پیٹرن کو چینج انہیں کی ضرورت ہے اس میں بات یہ کی جائے کہ ویر آر دو پیپل آف پلسٹائن اور ہو اس گوئنگ ٹو ریپریزنٹ دیم یہ جو کرپٹ قسم کی آثوریٹیز بنی ہوئی ہیں یہ پلسٹینین آثوریٹی غازہ میں اور یہ ایویسٹ بینک میں یہ دنیا کے سب سے کرپٹ ترین پالیٹیشنز اگر آپ ڈونڈ ڈونڈ کے کسی ایک ٹوکری میں جمع کریں تو یہ لوگ ہیں ایک ایک پیسے پہ یہ کرپشن کر رہے ہیں لوگ خریدے ہوئے انہوں نے ان کو دہشت اور تشدد کے ذریعے اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے فیوچر کے بارے میں ان کا کوئی ویجن نہیں ہے وہ ایک ایسا نظام لوگوں پہ مسالت کرنا چاہتے ہیں جو دنیا کے کسی کونے میں عوام جو ایکسپ کرنے کے لئے تیار نہیں تو ان کو آپ لے لیں فار گرانٹی کہ یہ جو فلسطینی ہے تو اس کے لئے ایک میکنیزم کریئیٹ کیا جائے جس میں فلسطینی عوام جو ہیں وہ اپنی اوپن اور ایک فری قسم کی ویل کا ازار کریں اپنی لیڈرشپ کا انتخاب کریں اور وہ لیڈرشپ بیٹھ کے تو اسرائیل سے بات کریں لیکن دوسری طرف ایک بات میں آپ کو بتاؤ کہ یہ انٹرنیشنل ایشیو صرف پبلک اوپینین کا نہیں آپ کا اور ہمارا آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں جو ایشیو سب سے زیادہ ڈسکس ہوا جس پہ ووٹنگ ہوئی لابنگ ہوئی انٹرنیشنل وہ یہی ایشیو ہے اور اس پہ سب سے زیادہ قرارداد ہیں جو ہیں وہ اسرائیل کے خلاف پاس ہوئی اور وہ پڑھی ہوئی ہیں یونائٹی نیشنز کی ریکڈ میں ان میں سے کہیں یسی قرارداد ہیں جو منڈیٹوری ہیں جن کی خلاف برزی کی سزا مطین ہے خود انہیں قرارداد کے اندر کہ آپ کے خلاف ہم فوج کشی کر دیں گے وہ بھی آن اٹینڈڈ اور اسی طرح جو ہے بغیر عمل کے پڑھی ہوئی ہیں تو اس حساب سے آپ دیکھیں تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ دونوں طرف دیکھنا چاہیے کہ اسرائیل کا جو رویہ ہے انٹرنیشنل کیمیونیٹی کے نکتہ نظر سے انٹرنیشنل کیمیونیٹی ایک یونائٹی نیشن جیسے ایک ادارے میں بیٹھ کے تو ان کو ایک عرض کرتی ہے یا حکم دیتی ہے یا درخواست کرتی ہے تو اس طریقے سے تو کم اس کم دس ریگارڈ نہیں ہونا چاہیے نا چونکہ اس کا پھر انتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ یہ کہیں گے نا کہ جی دنیا میں کوئی قانون ہے نہ کوئی سرکار ہیں ان کو بھی جا کر پڑھیں کہ کس طرح سے بنجمن نیتن یاہو کی جو سرکار ہے ان کے اوپر ان کے ہی اپنے ہم وطن ان کی جو پولیسیز ہیں انہیں کر رہے ہیں جب ان ڈیٹیلز میں جائیں گے تو ممکن ہے کہ آپ ایسی چونکہ دینے والی خبریں ملیں اور شاید آپ اپنے اوپینین کو ریکنسیڈر کریں چیزوں کو اتنا بلیک اینڈ وائٹ میں نہ دیکھیں ایک بہت بڑا گری ایریا بھی ہوتا ہے درمیان میں انسان کو وہ بھی دیکھنا چاہیے اچھا ایک بات بتائیں باشانی صاحب حماس نے جو حملہ کیا جس طرح نقصان پہنچا ہے جی بہت سیریز قسم کا نقصان پہنچا جیسا کہ فیلسطین کے قاز کو یا ان کا جو بھی جدوجید ہے اس کو بہت بڑی انکنڈیشنل قسم سپورٹ جو ہے وہ رہی ہے دنیا میں جیسا کہ آپ نے انڈیا کا حوالہ دیا انڈیا نے کنٹینیوز آف اس میں آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے یاسر عرفات پی ایلو کے حوالے سے پی ایلو جو ہے وہ انڈیا کو اپنا دوسرا گہر کہتا تھا یاسر عرفات اس نے فریکونٹلی وزٹ کیا ہے ان لائک منی اسلام کنٹریز لائک پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات خراب تھے چونکہ ان ملکوں کی طرف سے وہی اسلام فنڈامنٹلیزم کی لائن جاتی تھی جو اسرائیل نے اماس کے کندے پہ رکھ کے چلائی پی ایلو کے زمانے میں فلسطین ایک ریپریزنٹیٹیو کا سائز بہت بڑا تھا اس میں کئی گروپ تھے اور اس میں لیفٹ رائیڈ پروگرس تو وہ کہیں اپینینز جو ہے وہ سامنے آتی تھی جب سے جو اماس کا قبضہ ہوا ہے تو سرویہ سمجھا جاتا ہے کہ فلسطین وہ ہے جس کے ہاتھ میں بندوق ہے اور وہ کسی کی بات سننے کے شمار لوگ ہیں جو آمن پسند ہیں اور ان کو ایک پورا آمن قسم کی جو ہے سوسائٹی کی ضرورت ہے اور ایلٹی میٹلی یہ اتنی قتل و غارت گری کے بعد اتنے خون خرابے کے بعد باٹم لائن یہ ہے کہ آپ نے آمن کی طرف ہی لوٹ نہ ہوتا ہے اور اس کے لیے راستہ جو ہے وہ جاتا ہے آن ٹیبل پہ جہاں پہ آپ بیٹھ کے نیگوشیئٹ کرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ ایک دوسرے کو اس طرح سے تباہی اور بربادی میں دھکیل نہ جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے یہ جو ہے یہ نہیں میک سنس دنیا میں یہی وجہ ہے کہ دنیا اب جو کچھ انہوں نے کیا اس کی روشنی میں اب تو بڑے بڑے ایون مسلم کالرز نے بھی اس کو کنڈم کیا ہے ان کو وہ سپورٹ نہیں ملی جو ماضی میں ان کو ملتی رہی ہے پاکستان میں کوئی جلوس نہیں نکلا پاکستان میں یہ روایت رہی ہے کہ ایک گولی چل گئی اسرائیل گازہ میں تو یہاں جلوس نکل گیا تو ایک جلوس نہیں نکلا سیریہ میں نکلا ہو کہیں اور نکلا ہو گا اسی طرح پاکستان کے کچھ جو ریسپیکٹیبل سکالرز ہیں انہوں نے تو آوٹ رائٹلی اس کو کنڈم کیا اور انہوں نے کہا کہ اس بڑے بڑے سکالرز جو ہیں انہوں نے باقیدہ فتوہ اس بے ایشو کیا تو اس لیے ظاہر ہے لوسنگ سپورٹ چونکہ جو پوسچر انہوں نے اختیار کر لیا وہ بہت باربیرک قسم کا ہے اور اس کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کرے گا کوئی بھی اس عمل کو سپورٹ نہیں نہیں کر سکتا جو کی دہائیوں سے ایک ایک دو دو کر کے ہر روز کسی کو مار رہے ہوتے ہیں جس قسم کا امتیازی سلوک فلسطینی عوام کے ساتھ اسرائیل کے سولجرز کرتے ہیں اکیلے اسی سال میں تقریباً دھائیس سو فلسطینیوں کا قتل ہو چکا ہے وہ اتنا زیادہ انٹرنیشنل ریپورٹ نہیں ہوا کیونکہ آج دو مار دی کل پانچ مار دی اس طرح سے وہ ہوئے ہیں یہ ایک بہت بڑے سکیل پہ ہماس کا آپریشن تھا جس کے اندر ہزاروں راکٹ داگے گئے یہ ایک انٹرنیشنل خبر بنی اس لیے شاید پوری ہوں گا آپ ٹی وی نیوز میں جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں اسے دیکھ کر اپنی رائے نہ بنائیں زیادہ سے زیادہ سٹڈی کرنے کے کوشش کریں پڑھیں اور میں یہ بھی کہتا چلوں آخر میں کہ وہ لوگ جو جنگ کو لے شادیانے بجا رہے ہیں خوشیاں ہمارے یا منا رہے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا ہے ان لوگوں کو شاید اندازہ ہی نہیں ہے کہ جنگ کتنی خوف ناک ہوتی ہے آج حماس تو بنکر کے اندر جا کے چھپ گئے ہیں ان کی پہلے سے پوری تیاری تھی کی کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ اسرائیل ایر مارا جا رہا ہے یہ ایک سچ ہے تو دوستو اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے آپ سے یہ میری گزارش ہے کہ ایک humanistic approach لے کے آپ اسے دیکھیں جنگ تو چند روز ہوتی ہے زندگی برسوں تلق روتی ہے میں آخر میں یہ کہوں گا آج آپ نے وقت دیا بشانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ سے بھر بات ہوگی بہت 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 بہت